مقامی حالات سے ہم اب ذرا عالمی معاملات کی طرف چلتے ہیں جہاں چنگاری یوکرین میں سلگ رہی تھی اب اس کے آگ بننے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار تھری ہو سکتی ہے کیونکہ رشیہ کی جانب سے انتہائی اقدام کچھ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس نے اپنے نیوکلئر پالیسی میں بھی کچھ چینجز کیے ہیں جو کہ ایک خاصہ بڑا خطرہ بتا رہے ہیں دوسری طرف امریکہ میں بھی اس پارے میں سوچ بچار کی جا رہی ہے اور مختلف جو یورپی مالک ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ اس حوالے سے بحث و تمخیص کی جا رہی ہے کہ روس کس حد تک جا سکتا ہے تو سیٹی صاحب آپ سے بہتر کون بتا سکے گا کہ یوکرین جنگ اب رشیہ کے ایسے اقدام کے بعد کہ اس نے ایک ہائپر سونک میزائل داغہ اور اس کے بعد ان کے دھمکیاں بھی یہ ہیں کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے ہم وہ کنٹری جس کے پاس نیکلئر ویپن نہیں ہے اس کا ساتھ وہ کنٹری دے رہی ہے جس کے پاس نیکلئر ویپنز ہیں تو اسے مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا رشیہ کیا کر سکتا ہے صرف دھمکا سکتا ہے یا عملی جامعہ بھی پہنا سکتا ہے دیکھیں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رشیہ کیا کر سکتا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو کیا کر رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے نیٹو نے امریکہ نے لانگ ریج مسائلز دے دی ہیں تو یکرین یہ بائیڈن کی جاتے جاتے انہوں نے یہ کام کر دیا اور اس کے اوپر امریکہ میں بڑی تنقید ہوئی ٹرنالڈ ٹرم نے کہا آپ میں اسکلیشن کر دی ہے آپ نے ان کو لانگ ریج مسائلز دے دی ہیں اور پھر آپ نے پش کیا ہے یکرین والوں کو کہ آپ رشیہ کے انسائیڈ رشیہ آپ ٹارگٹ کریں سٹیز کو دور جو کہ انہوں نے کر دی ہیں تو اس سے بڑی پروکیشن کیا ہو سکتی تھی پہلی پروکیشن یہ کہ وہ نیٹو کو یکرین تک لانا چاہ رہے ہیں رشیہ کے بارڈرز تک جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا گورنمچوف کو کہ ہم نیٹو جو ہے اس کو دور رکھیں گے فرم ڈے بارڈرز آف سوویٹ یوڈین اس سے یہ وعدہ کیا تھا جو وعدہ تھوڑا ہے امریکہ نے اور یورپ نے اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک ملک کو نیٹو کے اندر شامل کر کے اپنا پش کرتے جا رہے ہیں ٹو بارڈرز رشیہ تو ظاہر ہے رشیہ اس علام کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اسکلیشن تو کی ہے امریکہ نے اور نیٹو نے اور یہ لاسٹ راؤنڈ یہ انہوں نے اسکلیشن کی ہے انہوں نے دیکھا کہ یوکرین ہار رہا ہے اور تو انہوں نے لانگ رینج مسائلز دے دی ہیں تاکہ وار جو ہے اور بڑے تو ظاہر ہے پھر رشیہ نے بھی پھر ریسوانس کرنا تھا تو انہوں نے بھی پھر اپنی ہائپر سونک مسائلز اس کے ریاکشن میں استعمال کی ہیں انہوں نے پہلے نہیں کی تھی اب انہوں نے کی تو پہلے انہوں نے لانگ رینج مسائلز استعمال کی ہیں جو امریکہ نے ابھی سپلائی کی ہیں ان کو بائیڈن نے جاتے جاتے یہ اسکریشن کی ہے ان کو فکر تھا بائیڈن کو کہ ٹرمپ آئے گا تو کوئی نہ کوئی وہ امن کی کہانی شروع کر دے گا اور یہ ساری جو پولیسی ہے ملیٹری انڈسٹری کامپلیکس کی جو ڈیموکرٹس فالو کر رہے ہیں کب سے وہ سب فارغ ریورس نہ ہو جائے رول بیکھ نہ ہو جائے تو اس لئے مشکلات کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے انہوں نے بار کی اسکلیشن کر دیا امریکہ میں تو یہ بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی کہ رشا نے کی ہے وہ کہنے ہم نے کی ہے اور یہ جاتے جاتے جو بائیڈن نے یہ کی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا اب ڈانلڈ ٹرمپ اس ویری اپسیٹ کہ یہ کیا کر دی ہے انہوں نے میرے لیے مشکل کر دی اور اچھا ادھر سے پھر رشا ہے تو رشا نے بھی پھر رسپونس کی ہے اب ہوا یہ ہے کہ یورپ کے اندر بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو اسکلیشن ہو گئی ہے اور ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی تعرف میں کہا کہ لگتا ہے اسی ہے کہ رشا نے اسکلیشن کی ہے یہ ایک پروپگانڈا چل رہا ہے اسکلیشن نیٹو نے کی ہے چلے اب یہ جو وہاں جو پروپگانڈا ہو رہا ہے رشا کے خلاب وہ یہ ہو رہا ہے کہ نیوکلیر وار بھی چھڑ سکتی ہے کہ اگر یہ لانگ رینج مسائل کامیاب ہو گئی اور رشن فورسز کو پش بیک مل گیا ہو گئی تو شاید رشا مائٹ یوز ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بھی خطرہ ہے مگر ایک پروپگانڈا شروع ہو گیا رشا کے خلاب اور اس پروپگانڈا کا جو ایک بہت اہم ڈیولوپٹ ہے اس کے طرح وہ یہ ہے کہ کچھ یورپین نیشنز نے اپنے عوام کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر نیوکلیر وار ہو سکتا ہے آپ میر بانی کریں اور کھانے پینے کی چیزوں کی سٹاک پائلنگ گھروں میں شروع کر دیا اب آپ سوچئے یہ کتنی غلط قسم کی اور خطرناک قسم کے پروپگانڈا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ نیوکلیر وار کل ہونے والا ہے تو انہوں نے یہ پروپگانڈا شروع کر دیا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لاکر اپنے سیلرز میں رکھیں اپنے بنکرز تیار کریں نیوکلیر وار ہو سکتی ہے اب آپ مجھے بتائیں نیوکلیر وار ہوگی تو آپ کے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہ جو ہے یہ کوئی رہ جائے گا کچھ ہے تو یہ پیور ان سمپل فیر فیکٹر ڈرہ رہے ہیں لوگوں کو اور رشیہ کی اوپر ڈال رہے ہیں ساری بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ یہ جو کہ ڈیموکریٹس نے اور امریکہ نے اور یورپ نے مل کے یہ کیا ہے مگر گوئنگ فورڈ میرا نہیں خیال کسی قسم کے بھی کوئی نیوکلیر ایشو کی کوئی تریٹ ہے ریال تریٹ دوسری بات یہ ہے کہ رشیہ نے رشیہ کا جو ایم ہے وہ کیا ہے رشیہ کا ایم ہے جس کا ذکر پہلے بھی میں نے کسی پروگرم میں کیا آٹھ سوڑ ازا بزاد کر دیتا ہوں رشیہ کا ایم یہ نہیں ہے کہ یوکرین کو سیز کر لینا ہے کہ یوکرین کو وار میں ڈیفیٹ کر کے سارے کا سارا یوکرین جو ہے اس کو حضم کر دینا ہے یہ بلکل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں بفر زون ہونی چاہیے بیٹوین یوکرین اور رشیہ اگر یوکرین نے نیٹو ہی رہنا ہے تو پھر نیٹو تو بورڈر میں بہن جی ہے وہاں سے بدل نہیں کیا کیا کر لے گا تو اس لیے وہاں سے چاہتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ رشیہ سے بھی بہتے ہیں وہاں پرانے زمانے سے بھی رشیہ کیا ہیں اور رشیہ سپیکرز تو رشا صرف یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کو اس لیول پہ لے لیا جائے کہ وہ تھرٹ نہ پوز کر سکے وہ کیا لیول ہے وہ ایک تو یہ کہ کچھ ایریا رشا جو ہے اس کو بڑا کے رکھے اپنے بھات پہ رکھے اس کو بفرز ہو دوسرا یہ کہ اس کو ڈسفنکشنل بنا دیا جائے یوکرین کو ڈسفنکشنل کر دیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے فنکشنل نہ کر سکے ایریا رشا کو بیٹھ کر دیا جائے اس لیے ان کا یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ رشا کو پشبیک کر کے اسی کسی کی وار کے اندر انوالک کر دیا جائے تاکہ because they know that russia is not possible ان کے لیے لمبا چوڑا وار کرنا is not possible it's not as strong as nato or the nato countries so there's an imbalance تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیوٹن کو کسی طریقے کے ساتھ یا انٹرلی ریجیم چینج کروا دی جائے because of war یا اس کو ڈیفیٹ کیا کہ اس کو پیوٹن کو کسی طریقے کے ساتھ یا اسکلیشن ہوئی ہے اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک یہ بعد جو اسکلیشن ہوئی ہے یہ رکھتی ہے یا یہ اور بڑھتی ہے because jaysi trump aiga تو آپ دیکھیے گا یہ اسکلیشن وائرہ dono sides retreat کریں گے گے and we'll try and find some solutions وگر جو american military industrial complex ہے they want this war the nato countries want it uh uh that's the way geopolitics is میں اس سے زیادہ کیا آپ کو بتاؤں دوسری جو important development ہے اس کے ساتھ بڑھائے راستہ نہیں ہے اس کے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے جو نیتان یاہو کو اس اوہ کرمینل اور ان کی دیفنس میسٹر اس اوہ کرمینل کو کہہ کے ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ان کے لیے ارس وارنٹ سیشو کر دیا ہے اب 124 کنٹریز امیمبر آف آئی سی سی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ تو اس لیے مگر امریکہ اس ناٹ اسرائیل اس ناٹ تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نیتان یاہو ساتھ کے خلاف ایک بہت بڑا ایک اور محاذ بن گیا ہے یہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے اب نیتان یاہو صاحب وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں پھر سکتے ایسے بھی وہ نہیں نکلتے تھے اپنے استبائے پہلے بھی اگر وہ جرمنی ادھر ادھر جاتے تھے they have problems even the UK انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ابھی یہ بات تو نہیں کریں گے کہ جو آئے گا تو اس کو کر لیں گے but the thing is کہ we are secretaries to that international court اور اگر ان کے ہیں انہوں نے وارنٹس نکال دی ہیں so there are problems so i think نیتان یاہو بھی تھوڑی سی defensive position بھی جانا پڑے گا اور so we are all waiting to see جانرل ٹرمپ آئے گا تو وہ کیا کرے گا یہ جو بائیڈن اور اس کی جو policies the democrats کی they have been a disaster not only for America but for the rest of the world اس سے پہلے ڈانل ٹرمپ کی ڈیپلومیسی کی وجہ سے رشیہ کے ساتھ معاملات خاصے تیپ آئے تھے تو آپ کی بات جو بائیڈن نے ایسا انٹینشنلی کیا ہوگا کہ فکسی نہ کر سکے اس وار کو ڈانل ٹرمپ آنے کے بعد sits up do you see this he is making it difficult for donald trump اور اور زیادہ involve کرتے جا رہے ہیں nato کو اور امریکا کو nato basically amerika ہے وہ باقی نام سے ہیں وہ countries basically amerika weapons are american forces are american american forces are stationed everywhere so and یہ بائیڈن نے اور military industrial complex نے پیچھ کے فیصلہ کیا ہے کہ Trump کو free hand نہیں دینا and so on ہم ہم